سادی کے وقت سات فیروک دوران دلہا اپنی نئی دلہن سے ساتو جنم تک اس کی عجت اور مان سم مان کی رکشہ کرنے کا وچن دیتا ہے لیکن ایک پتی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی پتنی کا سوہاگ رات والی رات بلاتکار کروایا نمشکار آداب شلام یہ گھٹنا اتر پردیس کے اٹاوہ جلے کے چوبیا علاقے کے پرولی رمائن گاؤں کی دراصل صبح کے سمیں اچانک دیہ سنکر جو کہ کالپنک نام ہے اس کے گھر فون کی گھنٹی بجتی ہے دوسری طرف سے آواز آتی ہے کیا تم اپنی لڑکی کا رشتہ کرو گے کیونکہ وہ کوئی رشتہ دار تھا دیہ سنکر نے جواب میں کہا ہاں وہیں پاسی کے گھر کے آنگن میں گوری جو کی کالپنک نام ہے جھاڑو لگا رہی تھی یہ بات سنکر وہ من ہمن بہت پرسن ہو رہی تھی آج وہ دن تھا جب گوری کو لڑکے والے دیکھنے آنے والے تھے لڑکے والے تا تھا لڑکی والوں کے بیچ آپس میں بات چیت ہو رہی تھی تب ہی گوری چائے لے کر وہاں پر آ جاتی گوری کی نجر ویر پال پر پڑتی ہے ڈوکی موسیقی 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 پیتا کو کول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہوسپیٹل میں ایڈمٹ ہے یہ بات سن کر گوری کے ماتا پیتا آنن فانن میں جلد سے جلد ہوسپیٹل پہنچتے ہیں لیکن ہوسپیٹل میں وہ گوری کے پاس کسی کو نہیں پاتے ہیں کیونکہ سسرال پچھ کے سارے لوگ فرار ہو چکے ہیں یہ دیکھ کر گوری کے مانے پولیس کو فان کرتی ہے پولیس بھی موقع پر پہنچتی ہے اور موقع پر پہنچنے کے بعد انہوں نے گوری کے بیان لے کر ویر پال تتھا اس کے دونوں دوستوں خلاف مقدمہ درج کرتی ہے اور کارروائی چالو کرتی ہے جب گوری کے مانے پولیس انکوائر کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ویر پال جو کی دہج نہ ملنے کی وجہ سے اس نے گوری کے ساتھ بلاتکار کروایا ہے اور پولیس نے مقدمہ درج کر کارروائی شروع کر دیئے یدی آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں یدی ایسی ہی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں